دوسہ زلے کی راوار اکھن کے گرام بنچ ایت کور پرام ادھکاریوں و سرپنچ کے بھی چل رہا ویواد تھمتا نظر نہیں آ رہا ہے سرپنچ ویجے بیروہ نے بتایا کہ گرام وکاس ادھکاری منموحیت میڑا نے بینہ سامان کرے کیے فرضی واؤچر لگا کر سرکاری راشی کے دروپیوں کی جانے کی وکاس ادھکاری مکھے کاری ادھکاری وکریکٹر کو شکایت کی تھی سرپنچ ویجے باورہ نے بتایا کہ شکایت کی بات میری آئی ڈی بند کر دی گئی ماملے کی جانکاری لینے وکاس ادھکاری لبان نریندر کمار میڑا فامو کے کاری ادھکاری زلہ پریشت دوسہ کے یہاں کئی بار گیا اور آئی ڈی بند کرنے کی کارنوں کے بارے میں پوچھا تو ادھکاری ایک دوسرے کے اوپر بات ڈال رہے ہیں آئے بتایا کیا ماملہ ہے یہ ماملہ گرام وکاس ادھکاری نے ایک ورڈسپ پہ نوٹ سیٹ بھیجی تھی اور اس نوٹ سیٹ میں کچھ بل بکتان کے لیے چڑھا رکھے تھے ان کا اپرووال اس نے لیا نہیں اور نوٹ سیٹ پہ چڑھا دیے اور جب میں نے ان کو چیک کیا تو ان میں گفلت نکلی اس کی منسہ گبن کرنے کی تھی فوٹو سٹیٹ کا بل تھا اس میں جو اس نے جوئن کیا تھا اس سے پہلے کے اس میں بل واؤچر سیٹ کر کے اس میں اماؤنٹ جوڑ رکھا ہے دوسرا ایک فرنیچر خریدہ تھا خادی باچ سے جس میں مال گرام پنچائت کارالے میں پہنچا نہیں ہے لیکن اس کا بھی اس نے بل بنا کے اور اپ ڈیٹ کر رکھا ہے اور آن لائن بکتان میں پروسیس کر رکھا ہے تیسرا پرسائشن گاؤں کے سنگا بیان کے جو بل تھے ان میں سردی کا موسم تھا جس میں کولر پنکے ایڈزس کر رکھتے ہیں کئی طرح کی کھامیاں جو بل میں پیس کی گئی ہیں اور جب نوٹ شیٹ پر اس کو ساری چیزیں لینی تھی تو پہلے اپروول لیتا اور خادی گرام ادیوک سے جو اس نے مال کریدہ تھا اس کے لیے پہلے گرام پنچائت سے ڈیمانڈ جاتی وہ ڈیمانڈ بھی نہیں دی اور مال کی ڈیلیوری ہوئی نہیں اس سے پہلے ہی اس نے آن لائن پورٹل پر بل چڑھا دیئے نام بتا ہوتا چائم ایٹ راجستان کے لیے دوسا سے وشنو کمار مینا کی رپورٹ میں ہوں سیما ورما اور آپ دیکھ رہے ہیں چائم ایٹ راجستان چائم ایٹ راجستان آپ کا اپنا چینل ہے اگر اب تک آپ نے چائم ایٹ راجستان کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اس کے ساتھ ہی چینل کو لائک فولو اور شیئر کرنا بلکل مندگوئی ہمیں انتظار رہتا ہے آپ کے کمینٹ سٹار دوسا زلے کی راوار اکھنڈ کے گرام پنچائت کور پورا مدھکاریوں و سرپنچ کے بھی چل رہا وکاس ادھکاری منوحیت میڑا نے بینہ سامان کرے کیے فرضی واؤچر لگا کر سرکاری راشی کے درپیوں کی جانے کی وکاس ادھکاری مکھے کارگاری ادھکاری و کریکٹر کو شکایت کی تھی سرپنچ ویجب آورے نے بتایا کہ شکایت کی بعد میری آئی ڈی بند کر دی گئی ماملے کی جانکاری لینے وکاس ادھکاری لبان نریندر کمار میڑا و مکھے کاری ادھکاری زلہ پریشت دوسہ کے یہاں کئی بار گیا اور آئی ڈی بند کرنے کی کارگوں کے بارے میں پوچھا تو ادھکاری ایک دوسرے کے اوپر بات ڈال رہے ہیں یہ ماملہ گرام وکاس ادھکاری نے ایک ورسپ پہ نوٹ سیٹ بھیجی تھی اور اس نوٹ سیٹ میں کچھ بل بکتان کے لیے چڑھا رکھے تھے ان کا اپرویول اس نے لیا نہیں اور نوٹ سیٹ پہ چڑھا دیے اور جب میں نے ان کو چیک کیا تو ان میں گفلت نکلی اس کی منسہ گبن کرنے کی تھی فوٹو سٹیٹ کا بل تھا جو اس نے جوئن کیا تھا اس سے پہلے کہ اس میں بل واؤچر سیٹ کر کے اس میں اماؤنٹ جوڑ رکھا ہے دوسرا ایک فرنیچر خریدا تھا خادی بات سے جس میں مال گرام پنچائت کارالے میں پہنچا نہیں ہے لیکن اس کا بھی اس نے بل بنا کے اور اپ ڈیٹ کر رکھا ہے اور آن لائن ڈکتان میں پروسیس کر رکھا ہے تیسرا پرسائشن گاؤں کے سنگا بیان کے جو بل تھے ان میں سردی کا موسم تھا جس میں کولر پنکے ایڈجس کر رکھتے ہیں کئی طرح کی کھامیاں جو بل میں پیس کی گئی ہیں اور جب نوٹ شیٹ پر اس کو ساری چیزیں لینی تھی تو پہلے اپروول لیتا اور خادی گرام ادیوک سے جو اس نے مال کریدا تھا اس کے لیے پہلے گرام پنچائت سے ڈیمانڈ جاتی وہ ڈیمانڈ بھی نہیں دی اور مال کی ڈیلیوری ہوئی نہیں اس سے پہلے ہی اس نے آن لائن پورٹر پر بل چڑھا دیئے نامتہ اپر بھیجے بیروا سر پرچ چائم ایٹ راجستان کے لیے دوسا سے وشنو کمار مینا کی ریپورٹ میں ہوں سیما برماؤں اور آپ دیکھ رہے ہیں چائم ایٹ راجستان چائم ایٹ راجستان آپ کا اپنا چینل ہے اگر اب تک آپ نے چائم ایٹ راجستان کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اس کے ساتھ ہی چینل کو لائک فالو اور شیئر کرنا بلکل مند ہوئیے ہمیں انتظار رہتا ہے آپ کے کمنٹ سٹا موسیقی